بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائف ناظرین پاکستان کی سیکیورٹی کے بڑے راز اب ڈارک ویب پر نلائمی میں بک رہے ہیں ان ایسے رازوں میں کیا ہے یہ کیسے ہوا معاملہ سارا سیف سیٹی اسلامباد کا جو پروجیکٹ جو بندہ مین بندہ جس کا کام اسلامباد پر نظر رکھنا تھا اسے راستے سے ہٹا دیا گیا یہ ساتھویں افسر ہے جو اپنے کمرے میں پایا گیا خود ہی اپنے آپ کو اوپر لے گیا عمران حان کا ایکشن پلان کچھ لوگ تھوڑے کنفیوز ہیں ایک بال پر تین وکٹیں کیسے گریں گی کچھ لوگوں حکمت اعملی سمجھ نہیں آ رہی عدالتوں نے جو گرین سگنل دیا اس پر بات کرتے ہیں شہباز شریف کے بعد اب بلاول زرداری نے پوری دنیا میں اپنی نکاتی بزتی کروالی مزاق بنوا لیا کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو عیاز امیر صاحب کے صاحبزادے کا کیس جو ہے عیاز امیر کو پولیس نے آپ کو پتا ہے انہوں نے فون کر کے بتایا انہیں بھی گرفتار کر لیا اس کیس میں آپ ان سے رجیم چینج پر تنقید کرنے پر بدلہ لیں گے ظلم کی انتہا پر جائیں گے ان کے صاحبزادے کا کوئی معاملہ ہے وہ کوئی بچہ تو ہے نہیں خود بھگا سکتا تھا لیکن ایاس امیر صاحب ستر سالہ بزرگ ابھی ان کے ساتھ زیادت نہیں ہوگی بہرحال آگے بہت سی اہم خبریں ہیں کچھ ایسے لیکن سب سے پہلے افسوس کا اظہار اس بات پہ اور یہ سب سے اہم بات کہ دنیا کا ساتھوں ایٹمی ملک ماجفہ بڑا ملک عبادی کے اعتبار سے تئیس کروڑ کی عبادی کا ملک نومی یا دسویں تگڑی فوج اور نمبر ون ایجنسی ہماری اور حالت یہ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی آٹھ جی بی کی آڈیو ریکارڈنگ اس کی جو پروفائی پروفائل کے کیسز ایک گھنٹے کی ڈارک ویب پر اس کی بولی لگ رہی ہے لوگ خرید کر سننا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں عام بندے نہیں جنہیں پاکستان کی سلامتی خودمختاری اور ان حساس معاملات کا اندازہ ہے وہ آٹھ لاکیس فوج دنیا کی بہترین ایجنسی ان کے جو ملک وزیراعظم کا جو گھر ہے وہ محفوظ نہیں ہے وہ یہ سننا چاہتے ہیں اس آڈیو میں کیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے کچھ آڈیوز جنرل باجوہ صاحب کی بھی ہیں کچھ اس میں جو ڈاٹا ہے کچھ دعویٰ کیا جا رہا ہے اب یہ تین ملین ڈالر کی بولی تک یہ مال جا سکتا ہے اور اب یہ قوم اس سارے معاملے کو آگاہ کرنا لوگوں کو بڑا ضروری ہے کہ یا تو اب یہ حکومت اپنے کسی سیکرٹ فنڈ سے پیسہ دے کر یہ ساری آڈیو واپس لے لے اور چپ چاپ معاملہ سالہ دبا لے لیکن اس آڈیو میں ایسا ہے کیا آپ کو یاد ہوگا بارہ اپارہ سے جب نیوٹرل اپنا یہ ماسٹر لے کر آئے تھے جس نے سارا اپنا زور تحریک انصاف اور عمران خان کے پیچھے لگا دیا اور اس کی وریا سے دیکھیں کیا اور ہے کہ تنظیمیں کال ادم تنظیمیں مضبوط ہو رہی ہیں سوات میں ہندوستان سے آوارہ اڑتے ہوئے مزائل آ کر گرتے رہے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا رہا اور اب وزیراعظم ہاؤس کی جو آڈیو ہے یہ لیک ہو رہی ہیں بقیدہ طور پر ان میٹنگز میں آرمی چیف اور بڑے عودے دار ملک کے سلامتی کے حساس معاملات پر بات چیت کرنے ہیں اور دیکھیں یہ آٹھ جی بی کی ڈاٹا فائز سو فائلیں اس میں تین لاکھ پنتالیس ہزار سے بولی شروع ہی پانچ لاکھ سے اوپر اب تک جا چکی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ایک فائل ایک گھنٹے کی ہے اس میں ریکارڈنگ ہے تو سوچے اس کے اندر کیا کیا باتیں کیا کیا معاملات ہوئے ہوں گی میں آپ کو صرف کس کی چیتا چیتا باتیں بتا تو آڈیو میں پرویز مشرف کے پاکستان آنے کے حوالے سے بات ہوئی شہباز شریف اور مریم نواز کو بتایا گیا کہ انہیں لائے جا رہے ہیں اس پر انہوں نے بقاعدہ طور پر سوال کیا کہ اس طرح تو لوگوں کو لگے گا کہ ہم لوگ ڈر گئے ہیں ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں ہم لیٹ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر نواز شریف صاحب کی وہ مرال والی ہائی مرال والی ایک ٹویٹ تھی وہ بھی ڈیلیٹ کروائے گی بقاعدہ طور پر پھر نواز شریف صاحب کے جو مریم نواز صاحبہ کے جو داماد ہیں ان کی ہندوستان سے جو پلانٹ منگوانے کی کوششیں ہیں اس پر وزیراعظم ہاؤس کے افسران اور شہباز شریف صاحب کی بات چیت ہے راہیل منیر چودری اس داماد کا نام ہے یہ پہلے بھی ویسے غیر قانونی مشینری وہاں ہندوستان سے مگوا چکے ہیں پھر عمران نواز کو روکنے نواز شریف کو لانے مریم نواز کے کیسز باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن نیا آرمی چیف مریقی رجیم اس حاگڈار کو کیسے لانا ہے ججز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے عدالتوں پر پریشر کیسے ڈالنا ہے چیف جسٹس کی ویڈیوز زرداری صاحب کے بارے میں بلاول کی اپنے کاروبار کو بڑھانے کی اپنی تمام ورداتوں کی مطلب یہ تمام کی تمام آڈیو اس میں موجود ہے ایک ایک گھنٹے کی آپ طرح اندازہ کریں عوام کو یہ سب پتہ ہے لیکن سب جانتے ہیں ذمہ دار کو ہون ہے ان ذمہ داروں کی بھی اس وقت حلق میں آ چکی کی وجہ سے ہڈی میرا مطلب اور کچھ فائل ہیں جو سابق وزیراعظم عمران خان کی کابینہ کی بھی ہے اور کچھ تو اس میں بقاعدہ طور پر جنرل باجوہ صاحب کی باتچیت کا دعویہ بھی موجود ہے کہ وہ جو ریکارڈ پر ہیں اور شایئے کالز نہیں ریکارڈ ہوئی اسے بقاعدہ طور پر لیک کیا گیا یہ بھگ کر کے انہوں نے آواز کی کوالٹی دیکھیں جس طرح گری ہوئے وہ سابق پتہ چل رہا ہے کیونکہ اب جو جدید آپ کو پتہ ہے جو جنگی ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں وہ کافی عرصے سے آپ کو پتہ ان کی ایکسٹرنل پاور سورس اتنی ہوتی نہیں بیٹری اتنی لبی چلتی نہیں انہوں نے بڑا عرصہ لگانا پڑتا ہے تو اس کی کوالٹی گر جاتی ہے وہ جی ایس ایم پاورڈ ہوتی ہیں زیادہ تو اسے بیسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ہیڈ فون پر نہیں لوگ سنتے ہیں کوالٹی کا اس لیے اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ویکی لیکس میں اس نے استعمال کی تیسی طرح تمام ایمیلز اور پھر اس کو آڈیو کا ٹرانسکپ بنایا بعد نے اپنی ویب سیٹ پر لانچ کیا اور آپ کو میرا پروگرام یاد ہوگا میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا اسرائیل سے جو حاصل کرتا سوفٹوئر اپک ایسس اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی ریسرچ کر رہے ہیں آپ کو پتا جائے گا کہ اسرائیل نے جزیرہ کے صحافیوں سمیت سیاستدانوں میڈل ایسٹ میں ان کے تمام جہاں جہاں مفادات ہیں وہ ریکارڈنگ کرتے رہے وہ تفصیل میں نے بتایا کہ اس فون کے اندر یہ سوفٹوئر ہوتا ہے تو آپ پہلے سے فون لیتے ہیں مثلا آپ آئی فون فورٹین لیں کچھ بھی لیں کوئی ایسا فون کے اندر پہلے سے ڈلا ہو سوفٹوئر اب یہ ساروں کو پتا ہے کس طرح اب نوازشی صاحب نے جو سیاست کی تھی تصویروں کی اور ویڈیوز کی اور مریم صاحبہ نے کی آڈیو کی اب یہ معاملہ ان کے بھی ہاتھ سے نکل چکا ان کی اپنی ویڈیوز آڈیوز سامنے آگئی اور ایسے لوگوں کی آپ کو پتے اتنے حساس مقامات پر آپ ایکسیس دیں گے تو پھر یہی آل ہوں گے اس رجیم چینج سے دیکھیں سب سے بڑا نقصان یہی ہوا نا کہ جو محبے وطن پاکستانی ہیں پاکستان کی اندر اور بینونے ملک انہیں اس رجیم چینجوں نے ہلا کر رکھ دیا یہ وہ لوگ تھے جو اپنے وطن اپنے جرنیلوں کے لیے اپنی فوج کے لیے جان دے 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 پاکستانی کونسل خانے کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے تھے وہاں جاتے تھے ایسا لگتے ہیں اپنا گھر ہے حکومت کوئی بھی آتی ہے جاتی ہے یہ نہیں فرق نہیں پڑھتا تھا کیونکہ کی محبت پاکستان سے تھی ہر اوورسیز پاکستانی یہ اپنے آپ کو برطانیہ امریکہ آسٹریلیا ہر جگہ پاکستان کا اپنے آپ کو سفیر سمجھتے تھے کھل کر پاکستان کی ٹریڈ اکانومی ٹورزم ہر چیز کے لیے کام کرتے تھے اس کے پاکستان کو فائدہ لیکن اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ان امپورڈن حکومت نے جس طرح بزتی اپنی کروائی ملک کے اندر ملک کے باہر ان کا نقصان کیا جرنیلوں کی محدد اب یہ اوورسیز پاکستانی سر سے پاؤں تک جو ڈوبے ہوئے تھے سیاست کی وہ تمام ان کی چوریاں بھی اگنور کر دیتے تھے اب انہوں نے پہلی دفعہ دیکھیں دیکھا ہے میں نے اپنی زندگی میں کہ سلاب فنڈ میں بھی صرف عمران خان کے علاوہ کسی کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں مدد نہیں کر رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے مایوس لگ رہے ہیں ان لوگوں کی دل جیسے ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ صورتحال مجھے بہت خطرناک لگ رہی ہے ہوں کہ پینسٹھ ارب ڈالر کی ریمٹنسیز ان پر بیس کرتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں میں ان کو بتانا چاہتا ہے تو پاکستان کسی کے باپ کا نہیں ہے سب کا ہے اور رہت ندوی کا ایک شیر ہے نا کہ آگ لگے گی تو آئیں گے گھر کے کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہیں تو یہ لوگ بھی چلے جائیں گے یہ کتنا عرصہ رہیں گے ہر ایک کی ایکسٹینشن کا ایک واقع دیکھیں فیرون نمرود یہ سوچ کر یہ آئے تھے ہمیشہ رہیں گے صدر مرسی سے لے کر جتنے ڈکٹیٹر تاریخ میں آئے عجوب خان مشرف ذلفقالی بھٹو میری کرسی نواز شریف صاحب تین تین مرتبہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب ابھی اس ملک میں مہیندین قریشی جیسے لوگ ایسے لوگ بھی وزیراعظم رہ چکے ہیں ہمارے حکمرانوں کے اندر حصہ سے کم تری یہ انگریزی صحیح طرح بول نہیں سکتے اور جب یہ نہیں سوچتے کہ روس فرانس جرمنی ایون ایران سمیت دنیا کے بڑے ممالک ان کے سربراہ اپنی زمان میں بات کرتے اور اب بھی کورو موت پڑتی لیکن نواز شریف شہباز شریف صاحب دار ان سب کو انگریزی چینلز پر انٹریویو دینے کی ان کی صلاحیت آپ کو پتا ہے کتنی ہے بزارت خارجہ ان کو لکھ کر ٹیکنو کریٹس فوج ان کو لکھ کر دیتے ہیں پڑ دیتے ہیں تو یہ جب شروع میں آئے تو انہوں نے آئی ای 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 ف قسم نے پاکستان کے جو اشارے دیئے معاشی اشارے کیسا ایسا سناریو دیا کہ بیمارین کی چھوٹی سی تھی سردر کی گولی چاہیئے تھی صرف یہ چلے کے پورا اپنا پیٹ پھڑوا کے آگے ضرورت نہیں تھی انہیں انہوں نے جو مانگنا تھا اور اتنا کر چاہیے تھے لیکن انہوں نے باتیں ایسی کی لب وہ لہجہ ایسا رکھا عالمی مارکٹ میں بے یقینی کی کیفیت انسیٹینٹی سیچویشن بانڈز ہمارے سکوک ہماری ادائیگیاں سب کو دھنام پاکستان میں بدقسمتی سے جو ہم نے بڑی طاقتوں کے بڑے مسائل ہیں انہیں ہم نے اپنے مسائل بنا لیا ان کے ہم جماعت چمپو چمات چیلے چانٹے بن کر ہم ان کی جنگوں میں گھوس جاتے ہیں وہ جب ختم ہوتی ہیں وہ میں لات مار کے باہر نکال دیتے ہیں اب مسلسل جو اس وقت ہمارا لیکوڈیڈی کرائسز یہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جس میں آپ کاروبار نہیں کر سکتے جو ایز اف بزنس ڈوئی امران حان کرتا تھا انہوں نے کاروبار ناساز ماحول بنا دیا پیسہ کول لگائے گا انڈسٹری کول لگائے گا اس اضافی بوجھ میں اب ہم ان طاقتوار ممالک کے رحم و کرم پر ہیں اسی لئے ان کے نمائدیں جب بنا کر یہ بات کرتے ہیں جسے بلاول زردازی سوال پوچھا کہ امران حان تو پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے اور وہ کہتا ہے کہ چوڑ ڈاکو اور ٹھگ اس ملک پر مسلط کر دئیے گئے تو اس پر آپ کیا آگئے ہیں تو بلاول نے کہا یہاں پر امران حان کا ایک طبقہ ہے ایک کلٹ ہے ایک فالورز ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں ان کے ساتھ اس پر جو ہوسٹ تھی اینکر تھی اس نے کہا کہ امران حان کی پاپولرٹی تو پورے جنوبی ایشیہ میں بھائی تم کدھر بیٹھے ہو یہ تو اتنا پاپولر ساتھ ہے یہ پانچ ملین ٹویٹ ہوئی ہے صرف تو پھر آئیں بائیں شائیں بلاول کی اب ٹوٹل اوقات اس کی اتنی ہے کہ ایک پرچی پر جیلی وسیعت پر یہ پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت کا زبردستی چیئرمن بنا اب اسے کہیں الیکشن لڑے آ کر اپنے پاکستان میں کئی اپنے بلبوتے برجیت کے دکھائے اصل کلٹ تو ان لوگوں نے بنایا ہوئے ہیں نوڈیروں میں وہاں غربت کے مارس سندھ کے ہاریوں کو خاندانی وراست میں انہوں نے وڈیرہ سسٹم اور جاگیردارانہ سسٹم میں زبردستی ووٹ ان سے لیتے ہیں کوئی ان کے خلبخالے بات کرے بھی اس نے کی ایک بزرگ نے تو وڈیو میں تو اس کے دیکھنے کیا حال کیا انہوں نے چالیس سال سے یہ لوگ جونکوں کی طرح چپٹے ہوئے عمران خان کی پاپولیری پاکستان کے ہر گھر میں اس کا سپورٹر موجود ہے آج کل سیاسی سرمایہ اس کا کرپشن نہیں ہے انہوں نے جس طرح بلاول منشی نہیں لگ سکتا یار یہ تیس کروڑ کے ایٹمی ملک کا وزیر خارجہ کا خارجہ پولیسی کا کیا پتہ ہے اس کو یہ نانا کی اور والدہ کی پرانی ویڈیو دکھا کر اسے توتے کی طرح ٹریننگ دی جاتی ہے یہ بول کے تم نے کرنا ہے عوامی مقبولیت کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے آپ عوام کی پاور سہتے نہیں ہیں آپ نے زندگی میں نہ کوئی کام کیا ہے نہ تجربہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے لیکن آپ کو وزیر خارجہ لگا دیا گیا اب سب سے اہم بات دیکھیں انہوں نے عمران خان کو جو ناہل کرنے کے لیے عدالتوں پر دباؤ تھا کہ جس کا پتہ تھا آپ کو کہ قوم ظاہر ہے کہ ججز کو پتہ تھا کہ عوام رجیم چینج آپریشن کا مہرہ انہیں سمجھے گی پھر انہوں نے آئی ایس آئی سے آئی آنے والی فون کالز کو مریم نواز کی ویڈیوز کا پریشر ڈالا گیا آپ کو یقین کریں گے لیکن اللہ کا دیکھنا دیکھنا ہوا ان کی اپنی آڈیو نکلے حاجی صاحب نے بھی چیف جسٹس پر دباؤ ڈالا چیف جسٹس نے عمران خان کو کہا آپ اسیمبلی میں آ جائیں گے کیونکہ نواز شی کی بحالی اب کنفرم نہیں ہو سکتی وہ کہتے ہیں عمران خان کو ہر صورت میں ناہل کرنا ہے تو عمران خان کی جو فائنل کال تھی وہ ہو سکتا ہے اکتوبر کے آخری عشر تک چلے گی کیونکہ تیس نومبر کو حاجی صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے اور اس سے پہلے جو آخری ملاقات اس کو بندوبست کیا جا رہے ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ فائنل کال کے بغیر الیکشن کی طرف جائے آ جائے عمران خان کسی صورت میں ایک کال نہیں دینا چاہتے آپ کو بتا دوں یہ آخری حل ہے کہ یہ عمران خان نے کہا کہ اسیمبلیوں میں ہم واپس آ سکتے ہیں اگر آپ اس سائفر کی وہ جو امریکہ نے بھیجا اس کی تحقیقات کریں اب اس کی تحقیقات کریں تو وہ تو سیدھ سیدھ غداری ہے جس کی عمر قید سزا ہے اب عمران خان کی واپسی سے اسی لیے درتے تھے کہ سائفر کی کئی تحقیقات کا مطالبہ نہ شروع کر دے اس عدالتی کاروائی میں پھر باقی چیزیں بھی آپ کو یاد ہوگا جس طرح وہ پاناما کی جے ایٹی بنی تھی تو اس میں پھر بہت سری اول سی مول باتیں بھی نکلنا شروع ہو گئی والیم ٹین کا ذکر بھی آنے لگ گیا پرانے خط بھی نکل آئے وہ سارے یہ پھر معاملات بہت آگے چلے جاتے ہیں عمران خان کی فوج کے برگیڈیا لیول کی لیڈرشپ تک انتہائی مقبولیت ہے اوپر فوج میں جرنیل جو ہیں وہ کچھ ہیں لیکن اب حمایت دن بہ دن پڑتی جا رہی ہے اور حکومت دن بہ دن کمزور اگر یہ لانگ مارچ ہوا تو تحریک انصاف کو اس دفعہ آپ دیکھیں گے رینجرز پھول پیش کریں گے ماریں گے نہیں رینجر خان میں جلسہ ہوا دیکھنے وہ جلیل مانکپوری کے ایک شیر یاد دیا تھا کہ جب تم چلو زمین چلے آسمان چلے اور جب میں چلوں تو سایہ بھی اپنا ساتھ نہ دے عمران خان کا تو وہاں اس وقت جس طرح لوگ میں رہیمیار خان میں احران ہو گئے اتنی دنیا دیکھ ڈاکوں کا بھی سنایا وہ بھی متہ ادھر تک فیور کر رہے ہیں کوئی طبقہ ایسا رہا نہیں جو اس وقت خان کے ساتھ نہ ہو تو اس لئے دھمکیاں ڈرانا دھمکانا یہ آپ کام نہیں کرے گا فوکس کریں اس چیز پر کہ یہ نیلامی ڈارک ویب پی نہ ہو آپ کے راز بچیں بجائے عمران خان اور لوگوں پر اپنا خاص خیال رکھیں مجھے جازن کے لیے اللہ حافظ